برطانیہ کے شاہ چارلز ان نے شاہی تاج سر پر سجا دیا آج بیشپ آف کینڈوری نے شاہ چارلز سے ہلف لیا ملکہ کمیلا کی بھی تاج پوشی کی گئی شاہی تقریب برطانوی ثقافت کی بھرپورہ کاسی تاج پوشی کی روایتی قدیم رسومات عدا کی گئی شاہ چارلز نے انجیل پر ہلف اٹھایا ہلف اٹھانے کے بعد سنہری شاہی پوشاک پہنائی گئی بادشاہ چارلز نے سینٹ ایڈورڈ چے سنبھالی انہیں شاہی علامات پیش کی گئی جس کے بعد آج بیشپ نے شاہ چارلز کو کنگ ایڈورڈ تاج پہنائی شاہ چارلز کنگ ایڈورڈ تاج پہننے والے ساتھ شاہی سربرا بن گئے تاج پوشی کی تقریب میں عالمی رہنماؤں سمیں دو ہزار سے زیادہ مہمانوں کی شرکت شاہ چارلز اور کمیلا تاج پوشی کے لیے شاہی جلوس میں بکنگ ام پیلس سے روانہ ہوئے ریوائیت سے ہچ کر پرانی گول سٹیج کوچ کے بجائے ڈائمن جوبلی سٹیج کوچ نامی بگی میں سفر کیا ویس منس سے آبی کے مغربی دروازے گریٹ ویس سٹور پہنچے برطانی عوام کو جوش ہاتھ کھلا کر تالیاں بجا کر استقبال کیا کوئی تاج پہن کر آیا تو کوئی بادشاہ چارلز کی تصویر لے کر آیا تاج پوشی کے بعد مسلح فاج کا مارچ پاس تاج پوشی کے بعد بکنگ ام پیلس کی بیلکنی سے لوگوں کے جوش و خروش کا جواب دیا گیا روائل نیوی کی جہازوں نے بھی سرامی میں شرکت کی بادشاہ اور ملکہ نے فلائی پاسٹ کا معاینا کیا شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ میڈر جن بھی وجود چھوٹے صاحب زارے ہیری بیلکنی سے غیر حاضر وزیراعظم شہباز صریف کی برطانیہ کے شاہ چارلز سے ملاقات وزیراعظم نے شاہ چارلز کو تاج پوشی کی مبارک بات پیش کی پاکستانی عوام کی نیک تمناوں سے شاہ چارلز کو آگاہ کیا دور پاکستان کی دعوت دی وفاقی وزیر اطلاعات ماریہ مورنگزیر نے بتایا کہ شاہ چارلز نے وزیراعظم سے گفتقو میں اپنے دور پاکستان کی یاد انتازہ کی شاہ چارلز کی رشت میں تاج پوشی میں شریک وزیراعظم شہباز شریک کی مختلف ملکوں کے سروراہان سے ملاقات کامنگویلٹ لیڈرز کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر بطانی ہم منصب رشی سونک سے ملاقات ہوئی بانی تاغن مضبوط کرنے کے امور پر بادشیر وزیراعظم نے گزرشتہ سالہ اسے علاقے برطانیوں کی امداد کو سراہا شہباز شریف سے کامنگویلٹ کی سیکیپری جنرل پٹریشیر سکوپلن نے بھی ملاقات کی شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کامنگویلٹ کے رخ ممارک کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے شہباز شریف سے مالچہ کے صدر اور خاتون اقوال نے بھی ملاقات کی شہباز شریف نے شرلنکا مالڈیز مریشس اور زیمبیا کے صدر اور برطانیہ کے وزیر داخل سے بھی ملاقات دیں گے چیپ جسٹس سیزار ایک جہتی کے لیے تحریک انصاف کی ملک بھر میں ریلیز لہور میں امراند خان کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی حتاب میں چیمن تحریک انصاف کا آئندہ ہفتے سے چودہ ماہی تک جلسے کرنے کا اعلان کہا چودہ ماہی کو الیکشن نہ ہوئی تو سوڑکو پر ہوں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے نگران حکومت وفاق اور الیکشن کمیشن سمیل کر الیکشن نہیں ہونے دے رہی ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں ستاری قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے امران خان کی بلاول کے دورہ بھارت پر بھی تنقید بولے بلاول بھوٹو زردارے ہندوستان گئے بھارتی وزیر خارج نے پاکستان کی تظلیل کی چیف جسٹس سے زہر ایک جہتی کے لیے تحریک انصاف کے تحت لہور کے علاوہ کراچی راولپنڈی اسلام آباد کوئٹا پشاور میں بھی ریلیز نکالی گئیں جلسے کیے گئے اسلام آباد کے ایف نائن پارک کے باہر پیچے آئے کے پانچ کارکون زیر حراست دے لئے گئے توشہ خانہ کیس میں کس نے شکایت کی؟ اگر نیب نے شکایت کی ہے تو تسلیم کرے امران خانہ بوشہ بیوی کو کیس میں ملزم کے طور پر بلایا گیا یا گواہ کے طور پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اسلام آباد ہائے کوٹ نے نیب کے طلبی کے نوٹس کو خلاف خانون کرا دے دیا توشہ خانہ نیب تحقیقات کیس میں امران خانہ اور ان کی بیوی بوشہ بیوی کو ریلیف مل گیا تحریفی فیصلے میں کہا گیا سترہ پروری اور سولہ مارچ کے نوٹسز قانون کے مطابق نہیں نیب جاہے تو معاملہ ٹھیک کر کے امران خانہ اور بوشہ بیوی کو دوبارہ بلا سکتا ہے پاکستان چین اور افغانستان کے سیفری کی مذاکرات علاقہ ترقی اور آمن کے لئے افغانستان میں آمن آمان کے قیام کی ضرورت پر زور پاکستان اور چین کا پورامن افغانستان پر اتفاق پاکستان کی ایک بار پھر وان چائنا پالیسی کی حمایت دونوں ملکوں کے درمیان سٹریٹیجک تعلقات مزید مستحقن بنانے پر زور چینی وزیر خارجہ کے ذات مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹوز درداری نے کہا کہ سی پیک دونوں ملکوں کے درمیان اہم منصوبہ ہے چین نے عالمی سطح کے ہر فورم پر پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی پاکستان اور چین کے درمیان سٹریٹیجک شراکتداری بہت اہم ہے چینی وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سیاسی قوت متحد ہو کر سیاسی استحقام حاصل کر لے گی تاکہ چین کے ساتھ مل کر ملکی اور اقتصادی اتحاد پر ترقی کر سکے پاکستان کی سلامتی قومی استحقام عوامی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ہیں سی پیک کو مزید فائد امن بنانے کے لیے تمام شبوں میں تعاون بڑھا رہے ہیں کمیشل فلائٹس بس سروسز دوبارہ شروع کی جائیں آپ نے ڈاکٹر جائے شنکر سے ہاتھ ملایا یا نہیں بھارتی صاحبی کا وزیر خارجہ بلاول بھٹر زرداری سے سوال بلاول نے جواب دیا تمام غیر رسمی ملاقاتوں میں ہم نے ہمیشہ ہاتھ ملایا بھارتی صاحبی نے پھر سوال کیا کیا آپ نے ہاتھ ملایا بلاول بھٹر زرداری نے جواب دیا جی بلکل عشائیہ کے دوران ہماری باتشیت ہوتی تھی ہم نے بلکل ایسے ہی کیا جیسے دیگر غزرائے خارجہ کرتے تھے بھارتی وزیر خارجہ سے کوئی بازابتہ دو طرف ملاقات نہیں ہوئی بلاول بھٹر زرداری کے دوران بھارت پر سیاست پی ٹی ایرہ نم آسد انہوں نے کہا کہ بلاول بھارت سے سوائی زلط کمانے کی اور کیا لائے بھارتی وزیر خارجہ نے ہاتھ میں لانے تک پسند نہیں کیا بلاول نے نمستے کر کے واپس آگئے پاکستان کو دنیا بھر میں شرمندہ کرنے کے علاوہ اور کیا حاصل کیا پیپلز پارٹی کے رہنما سعید بنی نے کہا اسرائیلیوں اور بھارتیوں کی فنڈنگ بلاوجہ نہیں اسی فنڈنگ کی برہ سے آج پی ٹی آئے وی جے پی اور آر ایس ایس ایک صفحے پر ہیں پی ٹی آئے کے سینئر رہنماوں نے وزیر خارجہ پر تنقید کرتے ہو اس بات کا خیال بھی نہیں کیا کہ وہ بھارتی نہیں پاکستانی شہری ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ایس ای او اجلاس میں پاکستان کی شرکت پر تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی یہ بات پریشان گن ہے عمران نیازی کو پہلے بھی خارجہ پالیسی کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں آر نہیں رہا جب عمران خان اقتدار میں تھے تو انہوں نے یہی کیا پی جی آئے کے لیے بین الریاستی تعلقات سمیت ہر چیز کھیل ہے ایس ای ای اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کی شرکت سے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ بھارت کے امکانات بڑھ گئے وزیر اعظم شہباز شریف تین اور چارج ہولائی کو نئی دلی میں ایس ای ای سامٹ میں شرکت کر سکتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل قانون سے عدویہ کے اختیارات میں کبھی نہیں ہوگی صرف چیف چیسٹس کا اختیار ریگلیٹ ہوگا وفاقی حکومت نے عدالت عظمہ سے سپریم کورٹ کے اختیارات کے خانون کے خلاف دائے درخواستیں ختم کرنے کی استدعہ کر دی آٹھ صفات کا جواب جوا کروا دیا کہا قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاوچ کی کوشش ہیں درخواست گزاروں کی قانون چیلنج کرنے کی نیت صاف نہیں نئے قانون میں اپیل کا حق دیا گیا ہے جواب میں مزید کہا گیا کہ آئین کا آٹکل دس ہے فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے اور فیئر ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے عمران خان سے جی آئی ٹی نے کوئی متعلقہ سوال نہیں کیا وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جن کا تفتیش سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کے وکیل بابا رابان کا الزام کہا جی آئی ٹی نے عمران خان کے بیانیے سے متعلق پوچھا نیوٹرل اور جانور کے الفاظ سے متعلق سوالات کیے گئے سندہ اس حملے کا جوڈیشن کمیشن کمپلیکس پیشی سے کیا تعلق ہے آزم سواتی اور شہواز گل سے متعلق سوالات کا جی آئی ٹی سے کیا تعلق ہے وزیر اطلاعات مریم مورنزیب کا کہنا ہے وہ حکومت اب نہیں آئے گی جس نے چار سال معیشت تباہ کی تاریخی مہنگائی اور بے روزداری کی اب صرف عوام کے لیے بجٹ بنے گا پرہ گوگی اور بشا بیگم کے لیے نہیں فارن پنڈڈ ایجنٹ توشہ خانہ فارن فنڈنگ اور ٹیرین کیس سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں بادشاہ چارلز کی تاج پوشی چھوٹی بہو نہیں آئی بادشاہ کے دونوں بیٹے بڑی بہو اور پوتے پوتی شریک ہوئے لیکن چھوٹے شہزادے ہیری کی بیگم میگن شریک نہیں ہوئی پرنس ہیری تقریب تاج پوشی کے بعد آپس کلیفورنیا روانہ ہو گئے برطانی میڈے کے مطابق آج شاہ چارلز کی تاج پوشی پر ہیری کے بیٹے کی بھی سال گرہ تھی مہنگائی کی عالم میں اتنی مہنگی تقریب بادشاہ چارلز کی رشمت تاج پوشی پر سی این این نے سوال اٹھا دیئے سانے نکال کر لے آئے کہ برطانیہ کے جوان لوگوں میں ستر فیصد افراد کو شاہی خاندان سے کوئی دلچسپی نہیں ایسے میں تاج پوشی کی رسم پر ساڑھے بارہ کروڑ ڈالرز یعنی چھتے سرب روپے جھوم دیئے گئے وہ بھی اس وقت جب برطانیہ شدید ترین مہنگائی کی زد میں ہے مہنگائی کے باعث ہی میڈیکل سٹاف اور سکول ٹیچر خیراتی کھانا کھانے پر مجبور ہے امریکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق برطانیہ تاج میں جڑے ہیرے لوچ کمال ہیں برطانوی ٹیکس دہندگان سمجھتے ہیں کہ تاج پوشی ہونی ہے تو بادشاہ کے اپنے پیسوں سے ہونی چاہیے برطانوی شہریوں کو بادشاہ کی آمدنی ٹیکس فری ہونے پر بھی اعتراض ہیں متعدد یعنی ممالک تاج پوشی کی رسم کر چکے ہیں بادشاہ چارلز سیدھ گھر تاج پہننے والے اس ساتھ میں بادشاہ بن گئے رسمے تاج پوشی کے بعد ہیرے اور سونے کی چمکتے دمکتے تاج کو اگلے بادشاہ کی تاج پوشی کے لئے محفوظ کر دیا جائے گا بائیس کرٹ سونے سے بنا تین سو ساٹھ سالہ پرانا تاج تیس سنٹی میٹر سے زیادہ لمبا ہے اور اس کا وزن دو کلو گرام سے زیادہ ہے تاج میں نیلم یاکوت اور پکرات سمیت چار سو چمالے زہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہیں تاج پوشی کے بعد کمیلا ملکہ بن گئی اب انہیں بازابتہ کوین کمیلا کہا جائے گا شاہ چارلز کی ڈائینا کے ساتھ شادی کے دوران ہی چارلز اور کمیلا کی محبت کی داستانیں میڈیا کی زینت بنی برطانی میڈیا نے اس محبت کو چارلز کی شادی ناکام ہونے کی بڑی وجہ کرا دیا تھا وقت کا مقابلہ سخت پاکستان اور آئیم ایف کے پاس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لئے وقت کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے پاکستانی حکام کے مطابق اگر نواز جائزہ دو تین ہفتوں میں مکمل نہ ہوا تو اس پروگرام کی قسمت میں ناکامی آئے گی پاکستان اور آئیم ایف حکام نبیمبر دوہزار بائیس سے پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لئے کوشہ ہیں آئیم ایف کے مشن چیف نیتھن بوٹر کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ضروری فائنانسنگ آ جائے اور اس حوالے سے معاہدہ تہپ آ جائے تو وہ پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر نواز جائزے کو نتیجے پر پہنچانے کا کام جاری رکھیں گے نواز جائزے کی کامیابی سے تکمیل پر پاکستان کو ضروری فائنانسنگ جاری ہوگی بلوٹرستان کی علاقے شہرانی میں کوہ سلیمان کے سلسلے دھانہ سر میں لینڈ سلائڈنگ یوب ڈی آئی خان قومی شہرہ بند بلوٹرستان اور خیبر پختونخواہ کے درمیان ٹرپک موطل بڑی تعداد میں گاڑیاں پھس گئی زلائی انتظامیہ کے مطابق ہسے مسافروں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ممکنہ طور پر بلوٹرستان اور خیبر پختونخواہ کے درمیان ٹرانسپورٹ بیس کھنٹے تک موطل رہے گی کراچی کی گیارہ یوسیز میں زمنی بلدیاتی انتقابات کل ہوں گے پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری پولنگ کا سامان پرزائیڈنگ افستران کے حوالے کیا جا رہا ہے شہر کی گیارہ یوسیز اور وارڈز کی پندرہ نشستوں پر دوسو چونتے سمیدوار مدد مقابل کراچی میں کل ہونے والے یوسیز کے انتخابات میئر منتخب کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کی پریس کانفرنس کہا کہ انہیں مات دینے کے لیے کرپٹ سندھ حکومت اپنے پورے سسٹم اور مشینری کے ساتھ دھانلی کے لیے تیار ہے انتخابات سے قبل منپسند پولیس افستران کو لگانا دھانلی کی طرف واضح اشارہ ہے ادارے اور متعلقہ محق میں ہر فرد پر کڑی نظر رکھیں شاید حافظ نیم صاحب نے ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اور اس پر دھانلی دھانلی کا شور بچانا شروع کر دیا ہے اور گیارہ نشستوں میں سے اتصریت جو نشستیں ہیں ان کی وہ پیوز پارٹی انشاءال فلس میں کامیہ بھی حاصل کرے گی ابھی الیکشن ہوا نہیں اور حافظ نیم نے دھانلی کا شور مچانا شروع کر دیا پیپلز پارٹی کراچی کی گیارہ یوزیز میں بھی پہلے کی طرح جیتے گی پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعیدگانی کا دعویٰ سابق چیف جسٹس افتخار چودری گلزار احمد اور ساکم نسار سے پوچگش کا مطالبہ کہا سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے حکم پر نصرہ ٹاور گرائے گیا متاثرین آج بھی دھکے کھا رہے ہیں امران خان نے وعدہ کیا ہے کہ الیکشن کے بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار میں یا مون اصلہ ہی ہوں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا انکشاف کہا امران خان نے ہم سے کیے جانے والے وعدے پر اس حد تک پہرہ دیا کہ پنجاب میں کسی بڑے لیڈر کو ٹکٹ ہی نہیں دیا پرویز الہی نے کہا کہ انہوں نے امران خان سے کہا تھا پنجاب اسمبلی آپ کی ہے فیصلہ بھی آپ کا ہے اسمبلی توڑنے کی تجویز پر دستخط کر کے دے دیئے تھے کیس پر جو تاریخ چاہے لکھ لیں ویوز پارٹی کے سینٹر وکار مہدی نے کہا ہے کہ بھارتی سرزمین پر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے دو ٹوک محقف نے بی جے پی اور پی ٹی آئی کے نیدے حرام کر دی بھارتی ایلکشن میں امران خان کی جانب سے نرندر موطی کی کامیابی کی دعائیں مانگنا قوم کو یاد ہے بلاول بھٹو زرداری کے دورے بھارت پر بی جے پی اور پی ٹی آئی کی آبکہ نے اندرون خانہ کے مقمکہ کو بے نکاب کر دیا ابھی ہم نے آٹے کا نظام 84 عرب رفیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے میں باغن سے کہوں گا کہ اس کے اندر 20 عرب سے زیادہ کی توجہی ہوئی ہے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مفتاٹا سکیم کا آڈٹ کروانے کا فیصلہ ایک بیان میں کہا کہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں کی جانب سے بے بنیاد الزامات کی تحقیقات کے لیے کیا گیا آڈٹر جنرل آف پاکستان آفیس کے ساتھ ساتھ نجی آڈٹ فرم کے ذریعے بھی سکیم کا آڈٹ کروایا جائے گا بھارتی ریاست میں لحسانی فسادات کے دالان چپون ہلاکتوں کی تزدیق آزاد ذرائع کا سو سے زیادہ امامات کا دعاوہ سینکر و املاک کو نظر آتش کیے جانے کے بعد متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلا ریاست میں بی جے بی کے اتحادی حکومت کا فورسس کو مشتبہ افراد کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم مزید امباد کے سبب بن گیا اور تشدود واقعات کو روکنے کے لئے موڈی سرکار اب تک فوج آسام رائفل سینٹرل ریزیف پولیس فورس منیپور پولیس اور ریپیڈ ایکشن فورس کے ہزاروں اینلکاروں کو کشیدگی والے علاقوں میں تائنات کر چکی ہے کوئٹا کے باہمت بزرگ شہری کا بڑا کرنامہ ناممکن کو ممکن بنا دیا ساڑھے تین سال کی کڑی محنت سے پہاڑ کٹ کر تین کلومیٹر سے زائد کا جاغنگ ٹریک بنا دیا باہمت بزرگ شہری علی یاور کے مطابق واق کے لئے آنے والوں کو مشکلات دیکھ کر کام شروع کیا ساڑھے تین سال کے دوران کئی بار کام کے دوران ہاتھوں سے خون نکلا چھالے پڑے لیکن حمد نہیں ہاری کام جاری رکھا چونتس میں قومی کھیل دوہزار تیز کی محشل مزارک قائد پر عوشن کر دی گئی پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق افتان اسلاح الدین نے محشل سابق ہاکی ایلمپیان ناصر علی کو دی نیشنل گیمز بائیس سے تیس مئی تک بلوچستان کی تحرل حکومت کوئٹا میں مناقض ہوں گی محشل مختلف شہروں سے ہوتی بھی چودہ مئی کو کوئٹا پہنچے گی اور پلک بوس پہاڑوں کے درمیان وہتے دریا کے ساتھ ہنزا میں زپ لائن ایڈبینچر کا مزہ آ گیا سریاہوں کے ساتھ جیو نیوز نے بھی خوبصورت موسم کو انجوائی کیا